رمضان کا مہینہ آ چکا ہے اور پوری دنیا اس وقت جو ہے ایک لوگ ڈاؤن کی صورتحال میں کرونا جیسی خطرناک بیماری کے خلاف وہ آپریشنز کر رہے ہیں کامبیک کرنے کے لیے اور اسی صورتحال کا فائدہ اکھاتے ہوئے جب بلوبل اٹینشن کرونا کی طرف ہے ہندوستان اس میں مصروف ہے کہ زیادہ زیادہ کشمیریوں کا قتل عام کریں ان کے خلاف کالے قوانین پاس کریں اب یہ نیو حالی میں نیو ڈومسائل لاؤ پاس کیا ہے جس کے تھو وہ لاکھوں کی تعداد میں ہندوستان کے ہندووں کو سٹیزنشپ دینا چاہتے ہیں کشمیریوں کی اور اس کے علاوہ وہاں پہ جو اس وقت قتل عام کیا جا رہا ہے کشمیریوں کا صرف اپریل کا ہی مہینہ آپ اٹھا لیں تو تھرٹی تھری شہادتیں ہوئی ہیں اور وائن ویفٹی ٹو سے زیادہ لوگ کرٹیکلی انجرڈ ہیں ایلو سی کا صورتحال دیکھ لیں اور یو این چیف جو ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا بھر کے پریزنز کو بھی دیپاپلیٹ کیا جائے اور اس کے ٹوٹل ریورس میں تھری سکسٹی ڈگری آپزٹ جو موڈی گورنمنٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ پریزنز کو فیل کر رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ تو یہ بہت ہی خطرناک سیچویشن ہے اور اس وقت جو یونائیٹڈ سٹیٹ کی جو کمیشن ہے اور انٹرنیشنل ریلیجیس فیڈم اس نے بھی یہ کہا ہے کہ انڈیا کو بلاک لسٹ کیا جائے کیونکہ یہاں پہ جو مائنورٹیز کی صورتحال ہے اور جو کشمیریوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور کوئی بیسک فرنیمنٹل رائٹس نہیں پروائید کیا جا رہے تو جس اس ویری علامی سیچویشن فور دی ورل دی ورل مست ویک اپ کہ کرونا کی آر کے اندر جو ہندوستان اس کو کشمیریوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے سہاکیوں کے اوپر ایف آئی آرز اور کالے کبھانی کیا جا رہے ہیں کشمیری ڈاکٹرز کو